آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد مومنین اکرام شوہر کے حقوق ہیں خواتین کے بھی حقوق ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اسے زبردستی کام کاج پر نہیں لگایا جا سکتا حق کے زوجیت ادا کرنا اس کی ذمہ داری ہے گھر سے اجازت کے بغیر نکلنا اس کے لیے حرام ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلے اجازت کے بغیر باقی گھر کے کام کاج شوہر کے خدمت بچوں کی خدمت یہ اس پر واجب نہیں ہے اگر وہ کرتی ہے تو اس کے لیے عجر و ثواب ہے جس طرح جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ خدمت کرتی تھی اپنے شوہر کی اسی طرح جناب خدیجہ سلام اللہ علیہہہ تو باقی خواتین کو بھی سیرت آل محمد پر اور ہستیوں کی سیرت پر چلنا چاہیے جو ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹاپک کے بیوی پر واجب نہیں ہے تو کچھ مرد حضرات ناراض ہو گئے تھے تو وہاں بھی ہم نے شریعت بتائی تھی آج بھی ہم شریعت بتا رہے ہیں کہ واجب نہیں ہے لیکن اس کا عجر کیا ہے اگر وہ شوہر کی یا اس کے گھر کی خدمت کرتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ام سلمہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ شوہر کی خدمت کرنے کا کیا آج رہے اس کے گھر کی خدمت کرنے کا کیا آج رہے مولا فرماتے ہیں کہ اس کے گھر کی ایک چیز اٹھا کے آپ نے درست کر کے دوسری جگہ پہ رکھ دی ہے درست کر کے صاف ستری کر کے تو اللہ نظر رحمت کرتا ہے اس خاتون پر اور اس سے عذاب کو ہٹا دیتا ہے اسی طرح دیگر روایات یہ روایت بحار و لنوار میں موجود ہے اسی طرح مولا سے پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سات دن جو خاتون متواتر اپنے شوہر کی خدمت میں لگی رہتی ہے تو اللہ اس سے جہنم کے سات دروازے بند کر دیتا ہے جہنم کے سات دروازے بند کر کے پھر جنت کے آٹھ دروازے کھول دیتا ہے اس کے لیے کہ جس دروازے سے دل چاہے وہ وہاں سے جنت میں داخل ہو جائے یہ فقط سات دن کی خدمت کا عجر ہے جو خواتین مستقل طور پر اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہیں اور ان کے توندو تیز لہجے کو برداشت کرتی ہیں اور ان کی خدمت میں لگی رہتی ہیں تو ان کے لیے کتنا عجر ہو سکتا ہے یہ آپ خود تصور کر سکتے ہیں پھر مولا فرماتے ہیں کہ وہ خاتون جو اپنے شوہر کو ایک گلاس پانی پیش کرتی ہے ایک گلاس پانی پلاتی ہے اس کا عجر یہ ہے کہ اس نے ایک سال کی عبادت کا ثواب کمالی ہے یہ رویت وسائل و شیعہ میں موجود ہے ایک گلاس شوہر کو پانی پلانے کا عجر اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیعت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں جناب فاطمہ تو ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہمیں سکھانے کے لیے درس ہے یہ نہیں ہے کہ بی بی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کی سیکھنے کی ضرورت تھی وہ معصوم ہستیاں تھی لیکن اہل بیت اپنے بچوں کو سکھا سکھا ہمیں یہ درس دیتے رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح چلنا چاہیے مولا فرماتے ہیں کہ کہ وہ خاتون جو اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتی ہے اپنے شوہر کے لیے روٹی پکانے کے لیے تو اللہ آٹے کے ایک ایک دانے کے برابر اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک ایک دانے کے برابر آٹے کے دانے آپ گن نہیں سکتے لیکن ایک ایک دانے کے برابر نیکی لکھ کے اس کے برابر آپ کے گناہ ماف کر دیتا ہے خواتین کے بہت حقوق ہیں اور بہت ساری فضائل ہیں آجر ہیں خواتین بعض اوقات مایوس جو ہے لہجے میں سوال کرتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے کیا ہے تو اتنے آجر جو ہیں اللہ نے خاتون کو عطا فرمائے وہاں پھر پوچھا جاتا ہے کہ وہ خاتون کہ جو اپنے گھر کے برطند ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا آجر ہے کہ اللہ اس کے گناہ دھو دیتا ہے اس کی جو پریشانیاں ہیں وہ دھو دیتا ہے پھر فرماتے ہیں کہ جو خاتون اپنے بچوں کے لیے گھر کے لیے گھر کی ضروریات کے لیے کپڑا سیلائی کرتی ہے بنائی کرتی ہے تو اللہ ایک ایک سیلائی کے بدلے میں اس کو سو سو نیکیاں عطا فرماتا ہے اور سو سو اس کے گناہ ماف کر دیتا ہے پھر فرماتے ہیں کہ جو خاتون مشکل وقت میں اپنے گھر کے لیے کچھ چیز خرید کے لاتی ہے اور اپنے اہل و ایال کے لیے یا اپنے مریض شوہر کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کے آتی ہے تو اللہ اس کو اتنا عجر عطا فرماتے جو وہ چیز کھانے پینے کے لیے اپنے بچوں کے لیے لے کے آئیے اس طرح ہے کہ اس نے ایک ہزار بھوکے شخص کو کھانا کھلایا ہے اور ایک ہزار ننگے شخص کو کپڑے پہنائے یہ اس کا عجر ہے کہ ایک دفعہ جو وہ گئی ہے اور اپنے بچوں کے لیے یا اپنے مجبور اور مریض شوہر کے لیے اس نے کیا ہے جب شوہر مریض ہو جاتے ہیں مجبور ہو جاتے ہیں تو وہاں ان کو بے یار و مددگار چھوڑنے کی بجے ان کی خدمت کریں تاکہ یہ عجر حاصل کر سکیں اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے جو مجھے بشیر و نظیر خلق کیا ہے رسول کریم فرماتے ہیں کہ اگر شوہر راضی نہیں ہے تو میں اس کا جنازہ یعنی رسول کریم فرمارے ہیں کہ میں اس خاتون کا جنازہ پڑھنا بھی پسند نہیں کروں گا شوہر کی خدمت کریں خواتین سے گزارش ہے مومنات سے اپنی بہنوں سے گزارش ہے خدمت کریں کیونکہ اس میں عجر اللہ نے اتنا رکھا ہے اس کی تند تیز لیجے کو برداشت کریں یہاں مرد پھر سر پہ چار جائیں گے تو ان کو اپنا عذاب ملے گا وہ اپنا عذاب تیار کر رہے ہیں کسی کی بیٹی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کو تنگ کرتے ہیں نان و نفقہ صحیح نہیں دیتے تو وہ مجرم ہیں گناہگار ہیں آخرت کے دن پکڑ ہوگی لیکن خاتون تو اپنا عجر ضائع نہ کرے اپنی انا کی وجہ سے یا اس زد میں کہ اس نے تو میرا خیال نہیں رکھا کئی دفعہ یہ روایات ذکر کر چکے ہیں کہ شوہر کی سختی کو برداشت کرنا عجر ہے اور یہ حدیث رسول ہے اسی طرح فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر خاتون نے اپنے شوہر کو صحیح طریقے سے ایک دن بھی راضی رکھا وہ تو ساری زندگی ہے سارا زندگی اس کو راضی رکھیں اگر ایک دن بھی راضی رکھا تو فرماتے ہیں کہ ایک سال کی عبادت کا اس نے ثواب کما لیا اور وہ سال جس میں اس نے سارا سال روزے رکھے اور سارا سال اس نے نماز میں گزاری یہ عجر ہے شوہر کو راضی کرنے کا جانت بن جائے جب ایک خاتون اتنا کرتی ہے تو پھر جتنا بھی سخت مرد ہو وہ پھر سیدھا ہو جاتا ہے ہاں بعض اتنے ٹیڑے ہوتے ہیں کہ ان کو پھر یہ چیزیں پچتی ہی نہیں ہیں برداشت ہی نہیں ہوتی اور پھر وہ مزید سار پہ چار جاتے ہیں یہ وہ ان کا فعل ہے وہ آخرت کے دن اللہ اور اہل بیت کو کیا مون دکھائیں گے وہ نرمی کرنی چاہیے خاتون پر خاتون آپ کی غلام نہیں ہے آپ کی تابع فرمانی ہے کہ آپ کے وہ ہر کام کرتی رہے اور آپ اس کو پھر ایسے لہجے سے پیش آئیں کہ پھر اس کی ساری دن کی تھکاوٹ مزید تھکاوٹ میں چلی جائے ایسا لہجہ اختیار کریں کہ سارے دن کی تھکاوٹ ایک آپ کے پیار بھرے جملے سے اس کی فوراں اتر جائے پھر مولا فرماتے ہیں کہ کہ اگر مشکل وقت آ جاتا ہے مسائب برداشت کرے اور اپنے گھر میں رہے پھر گھر نہ چھوڑ دے پھر میں کے نہ چلی جائے پھر شوہر کو نہ چھوڑ دے مشکل وقت میں اپنے گھر میں رہے یہ اس کی سب سے بڑی عبادت ہے اسی طرح فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ان خواتین کے لئے جو کہتی ہیں کہ جی ہم مرد کے نیچے آئیں ہی کیوں ہم شادی ہی نہیں کرتی تو رسول کریم فرماتے ہیں کہ خاتون بغیر مرد کے اس طرح ہے شوہر کے اس طرح ہے جس طرح گھر تو ہے لیکن اس کے دروازے نہیں ہیں یعنی کوئی بھی آ جا سکتا ہے تو یہاں خاتون کو شادی کرنی چاہیے تاکہ وہ فاضل اور عجر کما سکے جب وہ بچہ پیدا کرتی ہے ماں بن جاتی ہے اور اس کے قدموں کے نیچے جنت آ جاتی اس کا ایک ایک لمحہ حمل کے دوران پرگنٹ جب ہوتی ہے تو اس کا عجر میں عبادت میں اگر وہ اس کو وہاں اللہ بلا لیتا ہے وفات ہو جاتی ہے خاتون کی تو اس کو شہید کا رتبہ دیا جاتا ہے تو خداون کریم نے اور اہل بیت علیہ السلام نے ہر چیز کا حق اور ہر چیز کی ترتیب بتائی ہوئی ہے تو ہر چیز کو اس کے بیلنس کے برابر رکھے اس کو اگر ہم چلائیں گے مردوں کو چاہیے خواتین کو سمجھیں خواتین کو چاہیے مردوں کی خدمت کریں اور اس معاشرے کو طلاق سے دور رکھیں اور یہ رشتوں کو بسانا اور بچانا سیکھیں ممنین سے ملتمیس ہوں ہمیں خصوصی دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ